دیش نیتی کیول سچی اور پکی خبریں کبھی کبھی اپنی اپلپد یہ بتانے کی کوئی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی تو بینا نتنگٹکری کے ان کا کام ادھورہ ہوگا وہ ہی نتنگٹکری جن کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ ان کو تھوڑا سا پیچھے دھکیل دیا گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں دوہزار چوبیس میں اگر ایسے حالات ہو گئے کہ موڈی جی تین سو پار یا دو سو بہتر پار نہیں کر پائے دو سو سیٹے آ گئی تو ایسے سمیے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نتنگٹکری کا چیرہ اگر پیش کیا جائے گا تو کچھ لوگ سپورٹ کر دیں گے یہ بات حقیقت ہے لیکن نتنگٹکری کو کیسے پچھے پشت یعنی کہ کمر کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے آپ نے دیکھا لیکن انہی کی طرف سے ایک بیان آیا کافی تیزی سے ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے کٹاکش کیا ہے انہوں نے بات تو بڑی آئیڈیل کہی انہوں نے کہا کہ لوگ سبا چناؤں میں نہ بینر پوسٹر لگاؤں گا اور نہ کسی کو چائے پلاؤں گا بھلی رنبی خبر ہے کہ میں آپ کو چھوٹی کر کے بتاؤں گا کہ انہوں نے کہا کہ لوگ سبا کے چناؤں میں نہ کوئی پوسٹر اور نہ کوئی بینر پوسٹر اور بینر کا نام جب آپ آتا ہے آپ کے سامنے آپ کو لگتا نہیں کہ ہندوستان کے اندر جتنی پرنٹنگ پریس ہوں گی اس میں سب سے زیادہ موڈی اور موڈی جی کے چہری کی تصویریں بنی ہوں گی اندازہ تو ہوگا نا اور یہ بات جب انہوں نے کہی تو لوگوں کا کیاس یہ لگایا جا رہا کہ کہیں انہوں نے کٹاکش تو نہیں کیا لیکن سب سے پہلے دیکھ لیجئے کہ کیا کہا انہوں نے بھاشپا کے قدعاور نیتا اور گیندریہ منتری نتین گٹکری نے کہا کہ وہ آگامی لوگ سبا میں کوئی بینر پوسٹر نہیں لگائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں چناؤں میں کسی کو چاہ پانی بھی نہیں پلاؤں گا نتین گٹکری بھاشپا کے شیر سنیتاؤں میں گینے جاتے ہیں بھاشپا کے راشتی ادھیا کرے چکے ہیں ایسے میں نتین گٹکری کی یہ ٹپڑی آگامی لوگ سبا چناؤں میں کوئی بینر پوسٹر نہیں لگوائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں چناؤں میں کسی کو چاہ پانی بھی نہیں پلاؤں گا کافی مہتپور ہیں یہ گھٹ کری کی یہ ٹپڑی بتاتی ہے کہ وہ اپنے کام کی بدولت چناؤں میں جانا چاہتے ہیں ان کی گوشلہ اس لیے بھی مہتپور ہو جاتی ہے چونکہ حال کے ورشوں میں چناؤں میں پرتیاشیوں کا خرچ لگتار بڑھتا جا رہا ہے اسے چھوڑ دیجئے بات کہنا چاہتا ہوں کہ بات تو کی خطیئی ہے یہ سیوہ کا کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس میں لاکھوں کروڑ روپے خرچ کون کر دیتا ہے اب میں آپ کو دھیرے دھیرے سے تھوڑی بات دکھاتا ہوں یہ جو آپ کی سکرین پر تصویر ہے اس میں لکھتا ہے اکبار کے بی جے بی کو پنجاب میں اٹھارہ کروڑ تو یو پی میں ستاسی لاکھ کی پڑی ایک سیٹ یعنی کہ جو چناؤں لڑا گیا تھا پچھلے دنوں پنجاب میں اور یو پی میں دو ہزار بائیس میں تو وہاں حالات کیا ہو گئی تھے حالات وہاں یہ ہو گئی تھے سرکار کہ وہاں ایک سیٹ جو ہے یو پی میں بائیس لاکھ کی اور اس میں بنجاب میں بائیس اور یہاں ستاسی کی اب نیوز لانڈری نے اس کے مطابق ایک خبر چھاپی تھی وہ آپ کی سکرین پر ہے کہ دو ہزار چودہ میں ستہ میں آنے کے بعد موڈی سرکار نے وگیاپن پر خرچ کیے چھے ہزار چار سو اکیانوے کروڑ یہ خبر ہے چودہ دسمبر دو ہزار بائیس کی پچھلے سال کی چھے ہزار چار سو اکیانوے کروڑ اور اگر یو پی اے کا دس سال کا آپ مانیں گے منوان سنگھ کا تو اس سے بلکل آدھا تھا بڑی لمبی خبر اگر میں بتاؤں گا آپ کو لیکن میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنا پیسہ خرچ تو یہ آپ کو جو بتایا جا رہا ہے نا یہ وہ ہے جو آنکڑے ہیں چناؤ آئیوک سے لیے گئے آنکڑے ہیں لیکن حقیقت میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کتنا لیندین چلتا ہے کون کون سی ریوڑی راتوں کو باٹی جاتی ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں اور کون سی پارٹی ایسی ہے جس نے کارپوریٹ سے اتنا زیادہ فنڈ لے رکھا ہے اور پھر بعد میں کیا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی پتہ کر لو کون سی پارٹی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی اور موڈی پہ بھی کٹاکش مانا جا سکتا ہے نتین گٹکری کی سٹپڑی کو ایک طرف وہ ایمانداری سے کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی پوسٹر لگاؤں گا نہ کوئی بینر لیکن موڈی جی کے بارے میں تو آپ دیکھ لیجئے کوئی چناؤں آ جب آئے گا تو بھارتی جنتہ پارٹی حالانکہ سب بھی پارٹی کرتی ہیں کیج ریوال بھی پیچھے نہیں ہے اس والے معاملے میں لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے کہ یہ حقیقت میں جو سامنے نے آیا خرچہ اگر وہ پیسہ لوگوں کے کام میں لگ جائے اسکولوں میں لگ جائے غریب لوگوں کے گھروں کو بنوانے میں لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیش کی گریبی شاید کسی حد تک مٹ جاتی لیکن ہر سال کئی کئی پردیشوں میں چناؤں ہوتے ہیں پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے اور یہ پیسہ موڈی جی کی کوئی ایک ریلی آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے پیسے میں ہوتی ہوگی چناؤں ہی خرچ تو کچھ لاگ دکھائے جاتا ہے اب امید ہے آپ کو ابھی پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سارے ہی 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 لیکوپٹر بک کرا لی ہے آپ اتنا کہہ سکتا ہوں نا ڈی آر ایف جو ہوتی ہے نا نیشنل ڈیساسٹر جو ریپیڈ ایکشن فورس کیا ہے وہ جو جب کبھی کبھی ہلا نہ جائے یا کہیں کسی پرکار کی کوئی آپ دا جائے وہ لوگ آتے ہیں اس طرح کی وہ تیاری ہے اگر ایشی تیاری بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کی نظر آتی ہے کتنے کتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے تو نیتن گھٹکری آج کے دور میں ایک ایسی پرسنگک بات کر رہا ہے کہ حقیقت میں یہ سیوک جو چنے جانے والے ہیں ان کا مطلب کیا کروڑ اور بر روپے خرچ کرنے سے کیا مطلب ہے کون سا یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں دکان میں جس سے آنے والے پانچ برسوں میں خون چوسیں گے بتائیے لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا جناب میں درشکہ آپ سے مخاطب ہوں اپنے آپ سے بھی فرق کیوں نہیں پڑتا چونکہ ان کی ڈکینتیاں ان کی چوریاں دنیا دیکھتی ہے ساری سرکاروں کی اور ہم اس بات پر شپ ہو جاتے ہیں کہ میں کانگریس ہی ہوں اور وہ سماجوادی کا ہے وہ بھاشپا کا مطلب یہ کوئی خالوں ہے کہ ہمارے ہیں یار دعایوں کو آ کرتے تھے درشکہ کہ جس طرح سے سرویس پروائیڈر ہوتا ہے اے اے ٹیل اگر سرویس صحیح نہیں دے گا تو بدل دیں گے ہم لیکن یہاں تو یوں نہیں بدلتے چونکہ ہمارے دماغوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ یہ جو آئے ہیں مہا مانو یہ ایشور کے افتار ہیں ان کو گویا کے ووٹ نہیں دی تو پربو جو ہے نرک میں جلا دیں گے ارے دنیا بھی نرک کر دی ہے بھائی اس بارے میں سوچنا چاہیے بڑی اچھی بات ہے لیکن آج کے وقت میں ایسے نیتہ بہت کام ہوتے ہیں اور جن کا شور جن کا ڈنکا جن کے ہیلیکوپٹر کے گلگڑا ہٹ سلکوں پر آتی اس کو کہتے ہیں اس کا بڑا رنگ ہے اس کا بڑا رنگ ہے پوسٹر بینر تو رنگ پیدا کر دیتے ہیں غریب ملکوں میں آتے ہیں پر کے بیٹا انکام کتنی کم ہے بنگلہ دیش سے بھی کم ہو گئی تھی اور جی ٹوینٹی میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کر دیا کس کا پیسہ تھا وہ آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمینٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جہین